سٹڈی آئی کیو آئی ایس اب تیاری ہوئی افورڈبل دومیسٹک وائلنس کے ہنڈرڈ کیسز میں سے فورٹی کیسز پورشوں کے خلاف ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی اس ڈیٹا کو صحیح نہیں ٹھہرا جا سکتا اور ایسا اس لیے کیونکہ ادھکتر پورش اپنے خلاف ہونے والے ڈومیسٹک وائلنس جیسے کرائمز کو ریپورٹ ہی نکر آتے دوسرے بات بلکل صحیح ہے کہ محلاؤں اور پورشوں کے خلاف ہونے والے ڈومیسٹک وائلنس کی انٹینسٹی الگ الگ ہوتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ پورشوں کے خلاف ہونے والے ڈومیسٹک وائلنس کو اپراد ہی نہ مانا جائے ایسا پوسیبل ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ بات صحیح نہ لگے گی ایک میریج یا ریلیشنشپ میں ایک محلہ سے زیادہ پورش پرطاریت ہوتے ہیں اور اس بات کو 2021 کا NCRB کا ڈیٹا بھی سپورٹ کرتا ہے NCRB 2021 کے ڈیٹا کے مطابق ایک سال میں لگ بگ 1,64,033 لوگوں نے پورے دیش میں سوسائٹ کیا لیکن جب ان نمبرز کو ڈسیکٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ سوسائٹ کرنے والوں میں قریب 81,063 لوگ میریڈ مین تھے جبکہ میریڈ ویمن کی سنکھیا 28,680 ہی تھی آپ اس ڈیٹا سے سمجھ سکتے ہیں کہ محلاؤں کے مقابلے پورش زیادہ منٹل پریشر جھلتے ہیں جس میں ان کی فیملی اور میریڈ سرلیٹر ایشیوز سب سے زیادہ ہوتے ہیں اور اسی لئے وہ ساماجک دباؤ اور اپنے خلاف ہونے والے ہرشمنٹ کو شیئر کرنے کی بجائے سوسائٹ کو جنتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ ہرشمنٹ ویمن کی دورہ کیا گیا تو پولیس یا قانون ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوگا ساتھ اس کے علاوہ میل ریپ ہرشمنٹ ایٹ ورکنگ پلیس لیوین ریلیشنشپ اور کچھ سالوں پہلے تک ایڈلٹری کے معاملے میں بھی پولیسوں کے خانونی ادھکار محلاؤں سے بہت کم نظر آتے ہیں ایسے میں آج کس ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کی کیسے جنڈر بیس لاؤز انڈین مین کے لیے ایک حد تک خطرناک بنتے جا رہے ہیں سواغے تھے آپ سب ہی کا اسٹیڈی آئیکیو میں انوراک پانڈے نام ہے ہمارا اور آئیے آج کپنے اس ویڈیو دوستو آج بھارت میں شادی کے ساتھ سال تک اگر کسی وائف کی انیچرل ریجن کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے تو اسے ڈاوری ڈیتھ کے طور پر ہمارے خانون میں دیکھا جاتا ہے اور سارا بلیم پتی کے ساتھ اس کے پریوار والوں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے جس پہ پتی کے ساتھ ہی پریوار کے لوگوں کی بھی سزا ہوتی ہے لیکن جب ایک شادی شدہ پرش ساتھ سال کے بہترے سوسائیڈ کو کمٹ کرتا ہے تو نہ تو اسے ڈاوری ڈیتھ کا نام دیا جاتا ہے اور نہ ہی اس کی پتنی کو سوسائیڈ کے لیے ریسپونسیبل مانا جاتا ہے چاہے بھلی پروش سوسائیڈ نوٹ میں اپنی پتنی اور اپنے ان لاؤس کو بلیم کر کے کیوں نہ مرا ہو اسٹیڈی آف سیونگ فیمیلی فاؤنڈیشن کی مانے تو 2006 سے 2015 کے بیچ لگ بک 1,82,583 مریڈ من نے ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے سوسائیڈ کمٹ کیا دیکھے جاتا ہے تو اس ڈومیسٹک وائلنس میں فیزیکل اصول ایموشنل اینڈ وربل کریلٹی ایکونومکس اور سیکشوال کریلٹی جیسے فیکٹرز شامل ہیں چونکہ پولیشوں کے خلاف ہونے والے ادھکتر وائلنس کے ماملے میڈیا سوشل میڈیا اور پولیس کے دورہ اگنور کیا جاتے ہیں اس لئے شاہر یہ آپ کو پتا ہو ہر سال ہزاروں پورشوں کو بھی جندہ جلانے کے ماملے ہوتے ہیں انسی آر بی کے ڈیٹا کے مطابق ہر سال 3300 سے ادھک پورش جندہ جلا دیے جاتے ہیں لیکن یہ کیسز انڈین پینل کورٹ کے آرٹیکل 304 بی کے تحت ریپورٹ نہیں ہوتے کیونکہ 304 بی صرف اور صرف پتنی کی انیچرل ڈیتھ پاری ہزبینڈ کو دوشی ٹھہرانے کے لیے اپلیکیبل ہے دوستو ویڈیو کو کنٹینیو کریں اس سے پہلے آپ سب ہی کے لیے ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ دراصل آئے اس کی تیاری کو باہر بھی آفورڈیبل اینڈ کامپریہنسیب بنانے کے لیے سٹیڈی آئیکیو آپ کے لیے لائے پی ٹو آئی دیٹ مینز پریلیمز تو انٹرویو پروگرام 2024 دوستو اس کے ذریعہ پریلیمز مینز اینڈ انٹرویو یعنی UPSC اگزام کے تینوں سٹیج کی تیاری ایک ساتھ کر سکتے ہیں UPSC سلیبس کو کنسیڈر کرتے ہو اس بیچ میں آپ کو لائیب کلاسز کے تھروں بیسک ٹو ایڈوانس کور کرا جائے گا ساتھی مینٹورشپ ٹیسٹ سیریز کریش کورس نوٹس اور بکس یہ سب کچھ بھی آپ کو اس بیچ میں مل رہا ہے CIS لائیب پریلیمز تو انٹرویو 2024 بیچ کو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں اور آپ انوراگ لائیب کوپن کورٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس بیچ کی ٹوٹل فیس 45,000 کی بجائے آپ اسے 29,999 کا avail کر سکتے ہیں اس بیچ سے ریلیٹیڈ ادھک جانکاری کے لیے آپ اس سکرین پر دیئے گئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں یا پھر ویڈیو کے ڈسکرپشن وارکس میں دیئے گئے کوٹس ریلیٹیڈ پیڈی اف کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں دوسرے اتوہ کی ڈومیسٹک وائلنس کی بات اگر میل ریپ کی بات کریں تو ریپ آج بھارت میں چوتھا سب سے بڑا کرائم ہے جس کی ساماجی اور دھارنا یہ ہے کہ اس میں فیمیل ویکٹیم ہوگی اور میل کلپریٹ دیکھا جائے تو اسے سوشل کانسپٹ کی وجہ سے پورشوں کے خلاف ہونے والے ریپ کو لگ بھگ ایمپوسیبل بانا جاتا ہے اور اس لئے آج بھی ہمارے خانون میں پورشوں کے خلاف ہونے والے ایسے اپراد کے لیے کوئی نیچرل لاؤ نہیں ہے لیکن محلاؤں کے پاس ایسے کسی بھی اپراد کے لیے پورشوں کو کلپریٹ گھوشت کرنا بہت آسان ہے جو کہ شاید ضروری بھی ہے کیونکہ بھارت میں محلاؤں کے ساتھ ریپ کے معاملے لگاتار بڑھ رہے ہیں لیکن یہاں پر رکھ کر یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑھتے ریپ کی معاملے کیا سچ میں پورے طریقے سے پورشوں کی گلتی ہے یا پھر محلاؤں کو ملے کچھ عدھکاروں کا مسیوج بھی ہو رہا ہے دوسروں میں ایسا کوئی بھی کلیم نہیں کر رہے ہیں کہ ریپ کے جو کیسز درج ہوتے ہیں وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں لیکن آپ اس ڈیٹا کو دیکھئے آج بھارت میں ریجسٹر ہونے والے 75% ریپ کیسز میں آروپی کو کولٹ کے دورہ نردوش خوشت کر دیا جاتا ہے آپ کو جان کر حرانی ہوگی گی سال 2012 تک ریپ کیسز میں بری ہونے والوں کا پورشنٹ صرف 46% تھا لیکن ڈیسیمبر 2012 کے ڈیلی گینگ ریپ کے جگہ نے اپرات کے بعد ریپ لاؤز کو اور اسٹرکٹ کیا گیا اور یہ محلاؤں کے لیے اور بھی آسان بنا دیا گیا ایسے میں 2013 کے شروعاتی ذمہ دار مانتے ہیں جس میں کوئی محلہ کسی پورش کے خلاف غصے میں یا پھر کسی بدلے کی بھاؤنا سے ریپ کیسز درج کرا دیتی ہے جس میں بھلے ہی بری ہونے والے پورشوں کی سنکھیا بڑھی ہو لیکن انہیں اس پورے پروسس میں سوشل اور میڈیا ٹرائل سے گجرنا پڑتا ہے جسے شاید ہی کئی درج کیا جاتا ہو ایسے میں ایک تو میل ریپ کو آج بھی ہمارے محلاؤں سے بہت کم نظر آتے ہیں ایسے میں ہی سمجھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے لاؤز ہیں جو ایکوال خرائم کنڈیشن میں پورشوں کو تو سزا دیتے ہی ہیں ساتھی محلاؤں کے خلاف کیسز تک درج نہیں ہوتا دوستو جنڈر بیرز لاؤز میں سب سے پہلا تو انٹی ڈاؤری لاؤ ہے جو آج میریڈ بین کے دورہ کیے جانے والے سوسائیڈ کے لئے ذمہ دار بنتا جا رہا ہے آپ کو بتانے کی بھارت میں دہج کے لیندین کو سب سے پہلے 1961 میں انڈر ڈاؤری پرویزن ایک 1961 کے تحت کرمینلائز کیا گیا اور بعد میں سیکشن 498 ایو آب دا انڈین پینل کورڈ کو انٹروڈیوز کیا گیا کیونکہ بیسیکلی پتنی کے ساتھ ہونے والے کریالٹی کو روکنے کے لئے بنایا گیا جس کے تحت پتی اور اس کے پریوار والوں کو تین سال تک کی سزا اور جرمانے کا پراؤدھان ہے ساتھی ساتھ اسی کو سپورٹ کرتے ہوئے انڈین ایویڈنس 1879 کا سیکشن 113 بھی اور ایپی سی کے سیکشن 304 بھی یہ کہتے ہیں کی شادی کے ساتھ سال کے اندر کوئی محلہ اگر سوسائٹ کمیٹ کرتی ہے تو یہ مان لیا جائے گا کہ اس کے پیچھے اس کے پتی اور پریوار کا ہاتھ ہے اور اسے ڈاؤری ڈیتھ کنسیڈر کیا جائے گا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ 2014 تک ایپی سی کے سیکشن 498 اے کے تحت صرف میلہ کے شکایت پر ہی اس کے پتی اور پتی کے پریوار والوں کو بینہ کسی وارنٹ اور انویسٹیگیشن کے غرفتار کیا جاتا تھا ساتھ یہ سیکشن نون بیلیبل بھی تھا یعنی کہ پتی کو بیل ملنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا لیکن 2 جولائی 2014 کو سپریم کورٹ نے اس آٹومیٹک ایرسٹ کو ختم کر دیا اور پولس کو آدیش دیا کہ دہج اتپیڑن کے معاملے میں غرفتاری تب ہی ہو جب آروپی کو غرفتار کرنا نیسیسری ہو دوستو اس قانون کی علوشنہ اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ کنونشنل لیگل پریمیسس کو فالو نہیں کرتا جیسا کہ ہمارے قانون میں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی آروپی تب تک انوسنٹ ہے جب تک کہ وہ گلٹی پروو نہ ہو جائے دوستو اس لاغ کو کرٹیسائز کرتے ہوئے سیو انڈیا فیملی فاؤنڈیشن کے سپوک پرسن یہ کہتے ہیں کہ اس قانون کا غلط طریقے سے استعمال ادھکتر لو انکم والے پورشوں کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ اس قانون کے تحت ایسا مان لیا جاتا ہے کہ ملائیں ہمیشہ سچ بولتی ہیں اور اسی لئے اس بات پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا ایویڈنس کیا کہہ رہے ہیں دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی اسی سال کلکاتا ہائی کورٹ کے دورہ اس قانون کے مسیوج کو لیگل ٹیرزم تک کہا جا چکا ہے یہاں تک کہ اس قانون کی علوشنہ خود سپریم کورٹ نے بھی کی ہے سپریم کورٹ نے سیکنڈ جولائی ٹو تھاؤزن فورٹین کو ایک کیس کی سنوائی کے دوران یہ کہا تھا کہ قانون کو کچھ محلاؤں کے دورہ اپنے پتی اور سسرال کے لوگوں کو ہرش کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جس کے بعد ایسے معاملوں میں غرفتاری میں تو کمی آئی لیکن اس کے باوجود پورشوں کے اوپر لگائے گئے غلط آرو جس میں عام طور سے ان کی نوکری اور سوشل اسٹیٹس کو نقصان پہنچتا ہے اس کی بھرپائی کے لیے کوئی کڑے قدم نہیں اٹھائے گئے اور اس لیے آج بھی کئی کیسز میں محلاؤں کے دورہ ان کے پتیوں کو ہرش کیا جاتا ہے اور اگر وہ اس کے ویروت کرتے ہیں تو انہیں سبق سکھانے کے لیے قانون کی دھمکی دی جاتی ہے جس سے بچنے کے لیے پورشوں کے پاس جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ سوسائیڈ کو چن لیتے ہیں دوسروں اس معاملے پر دیپی کا بھارت دواز کی ڈاکیمنٹری مارٹرز آف میریز ان پورشوں کے کنڈیشن اور ان کی خراب سیچویشن کو دکھاتی ہے جو کہ ابیوسز آف کرمینل سیکشن 498A کا ایک ضروری ویجویل ڈاکیمنٹیشن ہے انٹی ڈوری کے بعد اگر بات انٹی ریپ لاؤز کی کریں تو بھارت میں ویمنز کے خلاب بڑھتے ریپ کیسز کو کم کرنے کے لیے ریپ کے خلاب کڑے قانون ہے لیکن IPC کے سیکشن 375 کے تحت ریپ وکٹم ہمیشہ ویمن ہوں گی اور ایکیوزڈ ہمیشہ من ہوں گے یہ لاؤ بھارت میں پوریشوں کو ریپ وکٹم مانتا ہی نہیں ہے صرف سیکشن 377 کے تحت یہ کسی پوریش کو ریپ وکٹم مانا جا سکتا ہے وہ بھی تب جب کسی ماملے میں میل وکٹم کے ساتھ ایکیوزڈ بھی میل ہو یعنی کہ کسی بھی کنڈیشن میں انڈین لاؤ یہ ماننے کو تیار نہیں کی کوئی محلہ بھی کسی پوریش کا ریپ کر سکتی ہے دراصل اس کے پیچھے آرگیومنٹ یہ دیا جاتا ہے کہ ریپ کے لئے پوریشوں کا اراؤجڈ ہونا ضروری ہے جو کی زور جبردستی کے کنڈیشن میں پوسیبل نہیں ہے لیکن 1982 میں ایک حیران کرنے والی سٹیڈی سامنے آئی جسے فیلیپ ایم سرل اور ویلیم ایچ ماسٹرز نے کنڈک کی تھی دیکھا جا ہے تو اس سٹیڈی کو گیارہ ایسے پوریشوں پر کنڈک کیا گیا جو مہلاؤں کے دورہ سیکشولی ہرش کیا گئے تھے اس دوران ہیمیلیشن انجائیٹی فیر اور اینگر یا ٹیرر میں ہونے کے باوجود بھی ان لوگوں نے سیکشولی ریسپونس کیا ایسے میں سے کنسنشول فیجیکل ریلیشن کنسیڈر کیا رہ سکتا ہے لیکن آرثرز نے اسے کنڈک کیا کہ انجائیٹی کے وجہ سے بھی ان گیارہ لوگوں میں سیکشول ایراؤزل پوزیبل تھا بھارت میں کیا گئے ایک سروے میں پایا گیا کہ 222 انڈیان من میں سے 16.1% لوگوں نے یہ کہا کہ انہیں کئی بار جبردستی سیکس کرنا پڑتا ہے لیکن ان سب کے باوجود بھی میل ریپ کو انڈیا میں کرائم نہیں مانا جاتا جس کا سب سے بڑا کارن ہے میل ریپ پر فیمیل کی طولنا میں کم ریسرچ IPC کے سیکشن 375 کو کہیں نہ کئی اگر کوئی میل کسی فیمیل کے ساتھ بینہ اس کی مرضی سے انٹرکورس کرتا ہے تو اسے ریپ مانا جائے گا لیکن یہاں پر اس محلہ کے ویل کو پروف کرنے کے لئے کوئی گائیڈلائن نہیں ہے یعنی یہاں پر یہ پاسیبل ہے کہ کوئی محلہ اپنے ویل سے سیکس کرنے کے بعد بھی اپنے پارٹنر پر یہ الجام لگا سکتی کہ اس نے محلہ کے ساتھ ریپ کیا ہے ساتھ یہ انٹی ریپ لوگ کے کچھ اور بھی ایسپیکٹ کی بات کریں تو IPC کے سیکشن 376 BCD بھی بائیسد نظر آتے ہیں جس میں کسی ہائی پوزیشن پر بیٹھا ہوا کوئی پروش ادھکاری اگر اس کے ساتھ کام کرنے والی کسی محلہ کے ساتھ بہلا فسلہ کر فیجیکل ریلیشن بناتا ہے تو اس سے بھی اپنے پیزنمنٹ پوسیبل ہے جبکہ ایسی کنڈیشن اگر کوئی محلہ کسی پروش کے ساتھ سیکشن فیور لیتی ہے تو اس کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں ہوتی ان سب کھلاو اگر کوئی پروش کسی محلہ کے ساتھ شادی کا وعدہ کر کے فیجیکل ریلیشن بناتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بریک اپ نہیں کر سکتا ورنہ اسی ایک طرح کا ریپ کنسیڈر کیا جائے گا جبکہ اگر کوئی محلہ کسی پروش سے شادی کا وعدہ کر کے اس کے ساتھ فیجیکل ریلیشن بناتی ہے اور پھر اس کے ساتھ بریک اپ کر لیتی ہے تو اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی ساتھے ساتھ پروشوں میں ایج کنسنٹ کو بھی کلیر نہیں کرتا ہے یعنی اگر کوئی سولہ سال کی لڑکی کسی سولہ سال کی لڑکی کے ساتھ سہمتی سے فیجیکل ریلیشن بناتی ہے تو بھی سولہ سال کے لڑکی کے اوپر ریپ چارجز لگایا جا سکتے ہیں اگر سیکشن 354 کو دیکھیں تو یہ بھی ایک طرح سے محلاؤں کے ساتھ ہونے والے چھڑ چھاڑ اور ان کی موڈسٹی کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے کیے گئے کام کو اپراد ماننے والا خانون ہے لیکن اگر یہی کام کوئی محلہ کسی محلہ کے ساتھ یا پورش کے ساتھ کرتی ہے تو اسے اپراد نہیں مانا جاتا ہے اور انہی سب کارڈوں کی وجہ سے انٹی ریپ لاؤز کا بھی کرٹیسزم ہوتا رہتا ہے اور اسے ایک جنڈر بیچ لاؤ کے طور پر دیکھا جاتا ہے دوستو کس سالوں پہلے تک جب انڈیا میں ایڈلٹری کو ایک کرمینل آفنس مانا جاتا تھا تب تک یہ کانون بھی صرف پورشوں کو سجا دینے کے لئے ہوتے تھے اس میں محلاؤں کے خلاف کوئی چارجز فریم نہیں ہوتے تھے اسی طریقے سے آج آفیسز میں محلاؤں کے ساتھ ہونے والے ہریشمنٹ کے خلاف بھی خانون ہیں جبکہ وہیں اگر کسی محل کا اپنی کسی فیمیل کلیک یا فیمیل باس کے دورہ منٹلی وربلی یا سیکشوالی ٹارچر ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی کوئی خانون نہیں ہے دیکھا جائے تو آج ڈائی وارس کے بعد چائلڈ کسٹیڈی میں بھی خانون محلاؤں کے ساتھ ہی کھڑا نظر آتا ہے کیونکہ بچوں کی کسٹیڈی آج انڈیا میں تب تک بچوں کے پتا کو نہیں بلتی جب تک یہ پروف نہ ہو جائے گی محلہ منٹلی انسٹیبل ہے اس لئے آم کیسز میں محلائیں سالوں تک اپنے ڈائی وارس پارٹنر کو بچوں کو پورے طریقے سے دور کر دیتی ہیں دوستوں اس طرح کے کئی اور بھی لاؤز ہیں جو ایک اور اور من کو پورے طریقے سے نگلک کر دیتے ہیں اور انہی سب کارڈوں کی وجہ سے چرچہ بہت ہی بڑے پیمانے پر ہو رہی کی نیشنل کمیشن فور ویمن کے ساتھ ہی ایک نیشنل کمیشن فور من کو بھی فارم کیا جائے تاکہ جو مددے اسٹیڈیو ٹائپ بنے ہوئے ہیں اور جہاں پر پورشوں کے خلاف ہونے والے اپرادھوں کو سماج میں نگلک کر دیا جاتا ہے اس پر ایک بہتر ریسرچ اور سمیں سمیں پر جانچ کی جا سکے ساتھی نائنٹیز سے ہی منز رائٹس مومنٹ بھی انڈیا میں چل رہے ہیں دیکھا جائے تو اس کی ضرورت اس لیے بھی ہے تاکہ من رائٹس کی بات کرنے اور ان کے لئے کام کرنے والے اورگنائزیشن ہو سیو انڈیا فیملی فاؤنڈیشن نے کچھ سالوں پہلے ڈومیسٹک وائلنس کے شکار من کی مدد کرنے کے لئے ایک عیب بھی بنایا تھا جس کے ذریعے ایسے پروش اپنے شکایت درج کروا سکتے تھے جن کے اوپر محلاؤں کے دورہ اتیچار کیے جا رہے تھے سیو انڈیا فیملی فاؤنڈیشن کے ہیڈ امیت کمار نے بتایا کہ جسے ان کا ہیلپ لائن نمبر جاری ہوا ان کے پاس پچاس دنوں کے اندر ہی قریب سکسٹین تھا جس میں ظاہر ہے کہ بہت سے معاملے فیک بھی ہوں گے لیکن اگر اس میں سے 50% معاملے بھی اصلی ہیں تو تو بھی یہ بہت سیریس ایشو ہے دوسرے سنبھو کہ ان سب باتوں کو فیمنسٹ آرڈیلوجی کے تحت غلط ٹھہرہ جائے لیکن ہم نے جتنے خانون کی بات کی ہے اس میں سے اگر ہم پورشوں کو ایکسکلیوڈ کرتے ہیں تو جس جنڈر نیوٹریلیٹی کے ہمیں ضرورت ہے شاید وہ کبھی اچیو نہ ہو سکے اس لیے اسے انٹی فیمنسٹ اپروس سے زیادہ جنڈر نیوٹریلیٹی کہا جا سکتا ہے ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ ان سب ہی خانونوں کی علوشنہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کی محلاؤں کے لیے ان خانونوں کو ختم کر دینا چاہئے یا پھر اس کے انترگر دی جانے والی سزا کو کم کر دینا چاہئے بلکہ آج بھارت میں محلائیں آگے بڑھ کر ہر سیکٹر میں سب سے آگے آ پا رہی ہیں تو اس میں خانون کے دوارہ انہیں دی جانے والی سیکیورٹی بڑا رول پلے کرتی ہے اور ایسا اس لیے کیونکہ آج بھی شہروں کو چھوڑ کر بہت سے رورل ایریاز میں محلاؤں کے استثیتی چنتا جنک ہے یعنی میسوجنی اور پیٹریارکی کا بولوالا ہے ایسے میں ہر پوسیبل لوگ کے ذریعے محلاؤں کو پروٹیک کرنا اور ان کی بھاگیداری کو بڑھانا قانون کی پریارٹی ہونی چاہیے لیکن اس کے ساتھی ساتھ پروشوں کو بھی پورے طریقے سے اگنور کر دینے سے بچنا بھی ضروری ہے دوسرے اس بات میں کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ بھارت میں سردیوں سے محلائیں سفر کرتی آئی ہیں اور آج بھی ویمن ایمپاورمنٹ کے دشاہ میں ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کہہ رہا سکتا گی اب سوسائٹی میں پاورڈ ڈائنیمکس کئی نہ کئی چینج ہو رہا ہے اور اسی بدلتے ہو ڈائنیمکس میں ایک اور جہاں ویمن ایمپاورڈ ہو رہی ہیں وہیں کچھ خاص کیسز میں ایمپاورمنٹ کے لئے بنائے گئے ٹولز اور لاز کا مسیوج بھی ہو رہا ہے جنڈر ایکوالیٹی صحیح معنیوں میں تب آئے گی جب محلہ اور پروش دونوں ہی سیف اور سیکیور فیل کریں ساتھ دونوں کو ایکوال اپورچنٹیز ملے اس لئے ضرورت ہے ایسے سیفگارڈز کی جس سے صحیح معنی میں خانون کے آگے دونوں جنڈر ایکوال محسوس کریں ویمن ایمپاورمنٹ کا مطلب کبھی بھی من کا ڈس ایمپاورمنٹ نہیں ہو سکتا اور اگر اس طرح کی فیلنگ ڈیولپ ہو رہی ہے تو ہم کہیں نہ کہیں ویمن ایمپاورمنٹ کے اپنے گول سے دور ہی جا رہے ہیں کیونکہ فیلنگ ویمن ایمپاورمنٹ کوئی سیٹ بیک دیتی ہے جب سچے وکٹیمز کو بھی سوسائٹی اپورچنسٹ کہہ کر اس پر بلیم ڈالنے لگتی ہے ایسے میں ضروری ایک سرکار جنڈر نیوٹرل لاؤز پر فوکس کرے اور جن لاؤز کی وجہ سے سماج میں ڈیویزن کریٹ ہو رہا ہے ان میں امنڈمنٹ لاکر ضروری بدلاؤ بھی کرے جسے سماج میں محلہ اور پروش دونوں اس سمحان ادھکار کے ساتھ آگے بڑھ سکے دوستو آپ کس مدنے پر رہا کیا ہے ہم اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں ضرور لکھیں